بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عربوں خربوں درود سلام خاتب النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے اولاد کی ان کے آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی میری ساری امت کے مسلمانوں کی آمین کیا آپ اتحیات کا پس منظر جانتے ہیں کہ ہم کیوں نماز میں اسے پڑھتے ہیں اتحیات ایک بہت اہم دعا ہے جسے ہم اپنی روز کی نماز میں دھوراتے ہیں جب مجھے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو میرا دل پگل گیا در حقیقت اتحیات اس مقالمے کا ایک حصہ ہے جو درانے میراج اللہ رب العزت اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السلام علیکم نہیں کہا کیوں کوئی اس ذات کو کیسے سلام کہے جو بازات خود پیکر سلام ہے ہم اسے سلام نہیں کر سکتے کیونکہ ساری سلامتوں کا خالق وہ خود ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا اتحیات للہ والسلامات والتہیبات تمام زبان کی بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد کیا السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کا سلام اور برکتیں ہوں اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السلام علیہ وآلہ وسلم سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صلاح بندوں پر نوٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی اس جواب میں شامل کیا اور اللہ کے صالح بندوں پر اللہ از واجل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبین کا یہ مقالمہ سن کر فرشتوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں سبحان اللہ اس معلوماتی پیغام کو شیئر کیجئے تخیل کیجئے کہ جب اور لوگ اسے جانیں گے تو آپ عجر پائیں گے